تاریخ یہ لکھے گی کہ ہندوستان کی مین سٹریم میڈیا نے جب حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دئے بڑے بڑے صحافیوں نے جب اپنا ایمان اور ضمیر بیٹ دیا تو اس وقت ہندوستان میں صرف چند سر پھرے صحافی بج گئے جنہوں نے اپنے خلم اور اپنی زبان کی خیمت نہیں لگائی اس کے سرخیوں روپیش کمار تھے روپیش کمار نے بکنے والے میڈیا کو ایک ایسا نام دیا جو وہ لفظ ہے ایمانی کا ہم نام ہو گیا گودی میڈیا یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ گودی میڈیا ایک نئی اسطلاحہ بن گئی روپیش کمار بیہار کا ایک ایسا سپوت ہے جو نہ ڈرتا ہے نہ بکتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے مگر یہ بیہار کا سپوت کبھی خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا بیہار کے مشریخی چمارن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1975 میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا ایک دن اتنا بڑا بن جائے گا کہ وہ بیمان اور کرپٹ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے گا اور اندھ بکتوں کی آنکھوں میں اتنا چھبنے لگا گیا کہ اندھ بک اس چینل ہی کو خرید لیں گے جس میں وہ کام کرتا ہے ایسا کبھی رویش کمان نے سوچا بھی نہیں تھا رویش کمان نے پٹنا سے ہائی سکول پاس کیا پھر دلی کے دیش ہندو کالیج میں ایڈمیشن لے لیا وہاں سے گریڈویشن کرنے کے بعد ہندی میں جنرلیزم پوسٹ گریڈویشن ڈپلوما کیا اور اس کے بعد انڈی ٹی وی سے جڑ گئے رویش کمان نے انیس سو چرینہ میں انڈی ٹی وی میں کام شروع کیا اور جب انہوں نے استفادیا تو اس وقت وہ سینئر ڈیریکٹر کے اہدے پر فائز تھے ان کے پروگرام پرائم ٹائم ہم لوگ رویش کمان کی ریپورٹ اور دیش کی بات نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی ان کو ایک پہچان اور شناخت عطا کی رویش کمان کی امانداری اپنے پروفیشن کے تین دیانت اور بلا خوف و خطر وقت کے چنگیسوں سے لوہا لینے کی طاقت نے ایوان حکومت میں زلزلہ پیدا کر دیا چنانچہ اب وقت آ گیا تھا کہ استحافی کو خاموش کر دیا جائے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسی چینل کو خرید لیا جائے جس کی بنیاد پر رویش کمان نے ہر روز پرائم ٹائم میں ایک توفان کھڑا کر دیا تھا چنانچہ اڈانی گروپ نے انڈی ٹی وی چینل کو خرید لیا اور آخر کا رویش کمان نے انڈی ٹی وی سے 30 نومبر 2022 کو استفاہ دے دیا ہندوستان کا ایک ہی چینل بچا تھا جو ایماندار اور سچا دیش پریمی تھا اب وہ بھی بک چکا تھا ہندوستان میں کوئی چینل نہیں بچا جب وہ رویش کمان اپنی ایمانداری بیچ سکے ہاں بیمانی اور ضمیر بیچنے کے لیے بہت سارے چینل موجود تھے رویش کمان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لہذا اب انہوں نے یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا نیوز چینل کھل لیا رویش کمان کو اندازہ نہیں تھا کہ ملک میں ایماندار صحافت کے چھہنے والوں کی ایک بھاری تعداد موجود ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چاہے لاکھوں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہوں اور دھمکی دیتے ہوں مگر لاکھوں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ان کی ایمانداری کی خدر کرتے ہیں جب انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا تو صرف ایک دن میں ایک میلین سبسکرائبر ہو گئے اور صرف ایک سال کے اندر چھے میلین سے زائد سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس طرح ہندوستان کی صحافت کا سب سے ایماندار صحافی اب یوٹیوب کے ذریعے حق کی لڑائی لڑنے میں مصروف ہے رویش کمار پر ایک ڈاکومنٹری بن چکی ہے جس کو وینہ شکلہ نے دوہزار تئیس میں ریڈیس کیا ہے اس کے علاوہ دوہزار انیس میں رویش کمار کی صحافت کا سب سے بڑا اوارڈ مل چکا ہے دو بار وہ رامنات گوئنگ کا ایکسلنس ان جنرلزم اوارڈ سے سرفراز کیے جا چکے ہیں